اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے پیٹارہ کا ویڈیو سرو ہوتے ہی اس نے دکھائی کہ میں چپل لینے کے لیے آئی ہوں اسٹائلوں پہ ہوں اور اس نے یہ بھی بتائی کہ مصطفیٰ کو اکیڈمی سے لینا تھا تو اس کو گھنچو نے اسٹائلوں پہ چھوڑ کے پھر وہ چلا گیا مصطفیٰ کو لینے کے لیے اور جب اس کی خریداری پوری ہو گئی اس کے بعد میں گھنچو وہاں سے واپس آیا ہے مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ہے پیٹارہ کہ یہ جو خریداری کا کام تھا یہ تو پہلے بھی کر سکتی تھی میں نا تو جلدی جاتی جلدی سے چپل وپل لے لیتی پھر جاتے ہیں جنگر مصطفیٰ کو لے لیتے گھر چلے جاتے ہیں اس طرح سے بھی بچے کو لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں تیرا ٹائم بھٹکنے کا اور مصطفیٰ کا آنے کا ٹائم ایک ہی ہے کامپرمائز بچوں کو کرواتی ہے لیکن تو کوئی کامپرمائز نہیں کرتی ہے کہ تو تھوڑا جلدی سوکے اوپی جائے اور تو تھوڑا جلدی کر لے نہیں وہ گھنچو گھدیڑا اس کو چھوڑیں گا پھر جائیں گا بچوں کو لینے کے لیے پھر وہاں سے آ کے پھر اس کو لیں گا مصطلب وہ کتنی بھی گھدہ مدوری کرے یہ کامپرمائز بھی نہیں کریں گی یہ جلدی جا کے اپنی شاپنگ نہیں کریں گی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ ان لوگوں کی یہ کلاس وغیرہ کب چھوڑتی ہے کب نہیں چھوڑتی ہے تو کیا یہ ماں ہوکے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب اس کے بچوں کی کلاس چھوڑتی ہے کب اس کے بچوں کی اکیڈمی کی چھوڑتی ہے تو یہ کیسی ہے یہ عورت ہے کہ یہ بچوں کو کامپرمائز کرواتی ہے گھنچو گھدیڑے سے اتنی گھدہ مدوری کرواتی ہے اور یہ جو کھڑی داری کرنے کے لیے تو گئی ہے وہاں پہ تو بول رہی ہے بار بار میرے پیر موٹے ہے بچپن سے ہی موٹے ہے ارے ہتنی تو پوری ہی موٹی ہو گئی ہے پہلے تو بھی تھوڑی بہت تو پتنی دیکھتی تھی ہاں پیر ہاتھ تیرے تب بھی ایسے ہی موٹے موٹے تھے لیکن تیرا موہ ہے نا تھوڑا پتلا تھا اور ابھی ہے نا تو پوری ہی موٹی ہتنی بن گئی ہے تو یہ بولنا کہ صرف میرے پیر موٹے ہے تھوڑی سی نا شرم کر لے پٹارا ایک سو دس پیلوں کے ہاتھ نہیں تو موڈل بنیں گی تو بول رہی ہے کہ میں موڈلنگ کروں گی میں میرے لیے یہ سارا کچھ لائی ہوں میرے اوپر کیا اچھا لگیں گا کیا نہیں لگیں گا تو اپنے آپ کو کون سی ہیروین سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے پاگل عورت شرم کر لے تھوڑے سے خرچہ کر لے پیسے موڈل بنیں گی ہے ایسی موڈل ہتنی موڈل آپ لوگوں نے دیکھے کبھی جو ہتنی موڈل کپڑے کے برینڈ کو پرموٹ کر رہی ہو اتنی بھاری ہے تو اتنی بھاری کوئی تو یوٹیوبر ہے تو ایک کام کرنا جو وہاں پر بڑے بڑے یوٹیوبر ہے نا ان کو دے اپنا پروڈک کہ وہ لوگ تیرے پروڈک کو پرموٹ کرے کوئی نہیں کریں گا نا کوئی تیرے کو مو نہیں لگاتا بیچاری اتنی تو تو گری ہوئی ہے کہ کوئی تیرے نام لینا بھی نہیں پتن کرتا ہے وہاں کا یوٹیوبر کوئی بھی اچھا اچھا کیا برا بھی تیرے خاندان کے علاوہ کوئی تیرے نام لینا پتن نہیں کرتا ہے کیچڑ کا تو کیا کریں گی تیرے وہ خود کوئی موڈل بننا پڑے گا کوئی عورت کوئی اچھا اور یہ اجددار انسان تو آئیں گا نہیں موڈل بننے کے لیے تو مجبوری ہے نا اور تیرے کو شوق بھی بڑھا ہے اپنے آپ کو تو کچھ سمسکی ہے پاگل عورت سمسکی ہے میں ہی ہر چیز کر لوں میں ہی موڈل بن جاؤں بھلے ہی گھر کے کام نہ کروں بیٹی کو دکھائی اس کے بال دیکھ کے اتنا عجیب لگ رہا تھا پورے بکرے ہوئے بال ایسے لگ رہے چار دین سے اس کے بال نہیں بنے اس کو دیکھ کے طرح سارتا وہ سب نہیں کرنا ہے اس کو بچوں کا خیال رکھنا وہ سب نہیں کرنا ہے اس کو موڈل بننا ہے گھر پہ جانے کے بعد میں یہ گھٹیا عورت کو اپنی شاپنگ دکھانا تھا تیبہ سے یہ جھوٹے نکلواری ہے اس کو بول رہی ہے سرکا کے دو مطلب یہ کام چور کو سرکانہ تبکے نہیں ہے سامان بچی سے جھوٹے نکلواری ہے رے لق دی اللہ نا تیرے پر پٹارا اتنا بھی تجھے نہیں کرنا ہے کہ تو بیٹھ کے اپنے ہاتھ تے وہ سب کر لے اتنا بھی تے کو نہیں ہوتا ہے اور بتا اس کی پورے دن کی کیا روٹنگ ہوتی ہے اتنا کیا یہ کرتی ہے کہاں پہ یہ بیزی رہتی ہے کہ اس کو وہی ٹیم پہ شاپنگ کرنے جانا تھا جو ٹیم پہ مطفیٰ کی چھٹی ہو رہی تھی کیا کرتی ہے یہ پورا دیکھ یہ اپنے کارکانے کو لے کے اپنے کام کو لے کے سیر پورتری پک 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 کرنا ہم بیزی ہم بیزی ہم بیزی کہاں پہ بیزی بھائی تو ایسا کیا کر رہی ہے جو تو بیزی ہے ہاں سی سی ٹی وینس میں صرف اور صرف ان کے اپن نجری رکھنا ہے اس سے جاتا تو گنچو نجر رکھ رہا ہوگا تو یہ کس چیز میں بیزی ہے اس کو ایک آڑ مل گئی ایک بہانہ مل گیا کہ ہم لوگ بیزنس کر رہے ہیں میں اس میں بیزی ہوں باقی بیزی تو یہ ادھر پہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی کام آپ پہ اس کا ہے نہیں اتنی ساری شاپنگ اس سے پہلے بھی دنیا بھر کے جھوتے کری دی تھی کہاں گئے وہ اتنے فضول کھرچے کرتی ہے اتنے فضول جس کی کوئی حد نہیں ہے یاد ہے آپ لوگوں کو پنک کلر کا اس کا وہ جھوتا جو ملیشیا کے لیے اس نے کھری دی تھی پہنی اس نے نہیں پہنی نا کتنا مہنگا تھا وہ بھی اور یہ بھی ایک ایک جھوتا پچیس ہجار تیس ہجار کا اس نے کھری دی ہے اور دیکھ لینا آپ لوگ یہ کرتی کیا ان جھوتوں کا یہاں پہ آکے لوگوں کو بے وقوب بنا رہی ہے کہ میں موڈل بنوں گی نا تو میں یہ جھوتے پہنوں گی اور وہ کلچ لے کر آئیے پرس لے کر آئیے میرے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ پاگل عورت وہ کلچ دولن جیسا پرس دولن جیسا چپل دولن جیسی سار کو دولن جیسا اٹھا اٹھا کے لاریے اور بتا رہیے کہ میں موڈلنگ کروں گی آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ یہ سارا سامان ہے نا یہ موڈلنگ کے نام پہ لے کر آئیے اور ایک آت بار ہو سکتا ہے کہ یہ موڈلنگ کرتے ہوئے پہن لے یا یہ اس ٹیچو کو پینا دے لیکن یہ سارا کچھ ہے نا جو یہ خریدی ہے نا یہ سب پوچھ انو کے رسطے کے لیے ہو رہا ہے اس کی سگائی کے لیے خریدا جا رہا ہے اور امہ بہت جلدی آنے والی ہے آتے ساتھ میں سگائی کا فنکچن ہوگا کانٹینٹ بنے گا سب یہی ساری چیزیں کام آئیں گی آپ لوگ دیکھ لینا بھلے ہی واپر کے یہ اس کو دیں گی یہ ساری چیزیں بولیں گی موڈلنگ کے ٹیم پہ ایک ہی بار تو یوز ہوئی ہے تو امہ نے بولا ہے کہ اس کو دے دو اس کو پینا دو اور میں نے سوچی تھی کہ ایک بار یوز کر کے میں دے دوں گی انو کو کیونکہ یہ دولن جیسا ہے یا ہو سکتا ہے ایک بار بھی یوز نہ کرے موڈلنگ میں اور نہ یہ یہ ساری چیزیں کو دکھائے ڈیریکلی انو کو دے کیونکہ آپ لوگ دیکھو وہ ساری چیزیں دکھائے وہ شادی اور منگنی کے چیزیں نہ کہ وہ موڈلنگ کیے پاگل عورت اور یہ جو بول رہی تھی کیجوال بول رہی تھی کیجوال پرسل آئی ہوں یا ہر جگہ چلیں گا وہ اللہ اس نے خود تیلیے لیے جو کہ کبھی یوز نہیں کرتی یہ پاگل عورت تکیائی ہوں اس نے وہاں پہ مارکٹ میں مطلب وہ جو شاپ تھی وہاں پہ اس نے خود کا سائز نکلوائی پیر میں ڈالی اور پہن کے دیکھی اور یہ بتائی کہ یہ خود تیلیے لے رہی ہے لیکن اس نے سائز ضرور انہوں کا لے کر آئی ہوں انگی اور آگے چل کے فتح چلیں گا کہ یہ سارا کچھ انہوں کی سگائی کے لیے ہے یا اس کے عیاشیوں کے لیے ویسے پیسے فضول خرچہ کرنے میں یہ عورت کا کوئی جواب نہیں ہے کہاں تو بول رہی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں بزنس کر رہی ہوں انسان جب بزنس کرتا ہے لیکن اس کو دیکھو اسٹائلو میں نے سنی ہوں بہت بڑا کوئی مہنگا برینڈ ہے اور یہ وہاں جا کے وہ لوگ خریداری کر رہی ہے کتنی عورت فضول خرچی ہے نہ تو وہ چیچ کو واپرتی ہے نہ وہ چیچ کو پہنتی ہے نہ وہ چیچ کبھی اس کے ساتھ میں نجر آتی ہے بہت فضول خرچ عورت ہے اور پاگل کبھی تو آیت سے اس طرح کی پینٹنگیں بنواتی ہے مطلب بناتی کود ہے نام آیت تو ڈالتی ہے کہ ممی پاپا بیٹھے پہ سو رہے اور پھر بتاتی ہے کہ یہ میں ہوں یہ ممی ہے یہ پاپا ہے یہ دیدی ہے یہ بھائی ہے مطلب یہ سارا کچھ تو بنوات بنا کے باہر باہر جو اپنی ویڈیو میں دکھاتی ہے مطلب کہ تو ایجاج کو بلاک میل کر رہی ہوتی ہے اس کو دکھا رہی ہوتی ہے اس کو جلا رہی ہوتی ہے یا اس کو بلا رہی ہوتی ہے کر کیا رہی ہوتی ہے تو ہاں اور تیرے بچے پڑھائی کرتے ہیں تو بولتی ہے تو یہ پینٹنگ ہونٹنگ کے علاوہ تیرے بچے کبھی بھی پڑھتے ہوئے نہیں نظر آتے ہو گیا کاری صاحب مر گیا کدھر جا کے اپنی نظر آرہا اب آج کل میں نظر آ جائیں گا جیسے ہی ویڈیو جائیں گی نا اس کے دوسرے دن کاری صاحب نظر آ جائیں گا یا وہی دن نظر آ جائیں گے جیسے ہی کسی نے آ کے بتایا میں تو خیر دیکھتی نہیں ہوں نتاشا کو تو وہ آ کے بتا رہی تھی کہ نتاشا نے ویڈیو ڈالی ہے اس کو کوئی یوٹیوب کی طرح سے عبورٹ ملا ہے تو اس نے اس ویڈیو کے اندر ٹونٹ ماری ہے اور ٹونٹ مارتے ہوئے بولی ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں کنٹرورتی نہیں کرتی ہوں اور سچ میں وہ اپنی ویڈیو میں کنٹرورتی نہیں کرتی ہے لیکن پٹھارا تیرے موہ پہ کتنا بڑا اس نے چپیڑ ماری ہے کہ وہ تجھے تنا رہی ہے کہ تو اپنی ویڈیو ہے نا کنٹرورتی سے چلاتی ہے بینہ کنٹرورتی کی تیری ویڈیو نہیں ہوتی ہے تیری اوقات نہیں ہے کہ بینہ کنٹرورتی کے تو تیرا چینل چلا سکے تو دیکھ لے وہ تیرے کو کس طرح سے چپیڑ ماری ہے اور آپ لوگ خود بتاؤ کیا بینہ کنٹرورتی کے جب یہ ویڈیو نہیں چلا سکتی ہے لوگ اس کو نام لینا پسند نہیں کرتے تو کیا لوگ اس کے چینل اس کو برینڈ کو پرموٹ کریں گے اس کے کپڑے کو پرموٹ کریں گے تب تب پہلی بات تو دیکھو برینڈ نہیں ہے کسی کا کپڑا اٹھا کے لانا کسی کی بنی ہوئی لیت اٹھا کے لانا اور اس کو سیکھے اپنا لیت اٹھ لگا کے ٹیلرنگ کا کام کرنا اور بولنا کہ برینڈ ہے تو ایسے برینڈ نہیں ہوتے ہیں وہ خود کی لیس اگرہ سب بناتے ہیں خود کے کپڑے بناتے ہیں ہر ایک چیز کو وہ خود create کرتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے برینڈ یہ پاگل عورت سٹی آئی ہوئی اس کو کیا بتا برینڈ کس کو بولتے ہیں اور والی بات کے اپر مجھے اتنی ہسی آئی آیت تو بول رہی ہے کہ جب تم بڑی ہوگی تو میں بڑی ہو جاؤں گی میں اولڈ ہو جاؤں گی مطلب کہ آیت بڑی ہوگی نا تب یہ بڑی ہوئیں گی مرنہ یہ دو بڑے بچے جو کہ مصفہ تو جوان ہوئی چکا ہے ابھی تلک کے وہ مطلب پہلے بچے کو گن کے بڑی بڑا پہ اپنے پر نہیں لیں گی وہ لاز بچے کو لے کے بول رہی ہے کہ تو بڑی ہوئیں گی نا تب میں بڑی ہوں گی واہ پٹارا ارے ہتنی باجی تو بڑی ہو چکی ہے ترہ مو دیکھ آئی بڑی تو اپنے آپ کو جوان پٹھیا بتانے والی ہاتھی کے مو کی ویسے پٹارا تک تو شرم نہیں آتی ہے نا تو برابر فاؤنڈیشن لگا لیتی ہے لیپسٹک لگا لیتی ہے اپنے بڑا پہ والے تھوبرے کے اوپر میک اپ ٹھوپنا بلکل بھی نہیں بھولتی ہے ہاں بچوں کے بال بنانا اور ان کے کپڑے چینج کرنا وہ ضرور تو بھول جاتی ہے اور اپنے آپ کو جوان پٹھیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے بار بار بلتی ہے ٹائم نہیں مل رہا بچوں کے لیے ٹائم نہیں ارے بھائی دیکھ تیرے بچوں کے حالت طرح ساری ہے ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے ان کی ماں ہے نا کپکا بھاگ چکی اپنے یار کے ساتھ میں اس طرح کے حالت ہے ان بچوں کی اس سے جاتا صاف ستری بال بنائی ہوئی اچھی تعلیمہ دیکھ رہی ہے اس کی ماں بھی نہیں ہے ادھر پہ تو بھی وہ بال بال بنا کے رکھی ہے تیار ہو کے رہتی ہے اور تیرے بچوں کو دیکھ لے لقد اللہ نا تے تیرے پر یہ نوکرانی بھی لوگ بھی نہ تیرے بچوں سے اچھے دیکھتے ہیں تیرے بچے نوکرانیوں سے بھی بتر دیکھتے ہیں اچھے اتنی بڑی فراد اور مکار عورت ہے اس نے آدھے ویڈیو میں پھر بولی ہے کہ دوسرے دن صبح ہو گئی اگر آپ لوگ دیکھو حلیمہ کو دیکھو اور یہ سب کام جب یہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بچے وہیں پہ منڈلاتے رہتے ہیں منڈلاتے کیا رہتے ہیں بلکہ یہ بچوں سے بھی کام کرواتی ہے اور یہ بٹھاتی ہے ان کو لیکن وہاں پہ اس کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا میں اس کے یہ صبح صبح میں نہیں یہ رات کو شوٹ کر رہی تھی پہلے اس نے اپنی شاپنگ دکھائی اس کے بعد میں یہ دیکھی کہ اب ویڈیو کی لینٹ اتنی ہوئی نہیں ہے تو اس نے کیا کی نا اس نے سارے بیگ لے کے بیٹھ گئی ویڈیو کے لینٹ بڑھانے کے لیے باقی ڈائلوگ بہت اچھا ماری ہے اس نے کہ آج تو میں نے سوچی تھی آج کچھ بھی ہو جائے میں کر کے رہوں گی ایک ہاؤس وائف کو صرف اور صرف کھانا بنانا بچوں کو کھلانا نہیں ہوتا گھر کے کام بھی ہوتے ہیں صاف صفائیاں بھی ہوتی ہے شوٹ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے بلوگ بھی ڈالنا ہوتا ہے میں ایک ساتھ تین تین کام کرتی ہوں مجھے سچ میں بہت ہتی آئی میں بہت لوٹ پوٹ ہو کے ہتی ہوں پٹارا کہ تُو پکاتی اور کھلاتی ہے تُو گھر کے کام کرتی ہے تجھے خود کو ہوش نہیں ہوتا ہے جب تُو کر رہی تھی تو تُو بول رہی تھی یہ ٹی شٹ رہ گیا وہ شٹ رہ گیا یہ مجھے ملا ہی نہیں وہ ابھی ملا ہے یہ میں بھول گئی تھی وہ میں بھول گئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ تو ایاش اور آوارہ عورت ہے اور تجھے کوئی چیز کا کوئی پتا نہیں ہوتا ہے تجھے گھر کی کوئی جمعیداریاں کا کوئی حساس نہیں ہے اور نہیں تو کوئی جمعیداریاں اٹھاتی ہے نہ نبھاتی اور کھانا وانہ بنانے والی بات رہ گئی تو پھر انہوں کو کیوں بلائیے انہوں کیا کر رہی ہے گھر میں تیرے بچوں بھی بکھاری جیسے نگجر آتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ چلو بچوں کا خیال رکھنے آئیے پورے گھر کا کام پہلے تیری امہ نوکرانی کرتی رہی ہے اس کے بعد میں پھر انیتا رمضان کرتے رہے اس کے بعد میں جھڑوالی چڑیل نے کیے اور اب انہوں کر رہی ہے ہے نا حلیمہ کے ساتھ میں مل کے تو ایک کب بھی اپنے آپ کا بنا کے یا پیتی نہیں ہے اور تو بول رہی ہے کہ تمہیں گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے تیرے اوپر جمعیداری ہے تو ہاؤس وائف ہے ارے پیٹارا شرم سے ڈوب کے مر جا تو تو وہ نالائک اور یاش اور بلتے ہیں نا بھٹ اچھا نورت ہے کہ شیمپو کہاں گئے کپڑے کہاں رکھے تجھے تو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا اور یہ ہے نا جو بیک تو اتنے ٹائم کے بعد پھول رہی ہے نا تو یہ تیری مشروفیت نہیں تھی یہ تیری عیاشی تھی یہ تیرا لاپروائی تھی سمجھ آئی یہ وہ چیز تھی کہ بولتے ہیں نا کہ جمعیداریوں کا حساس نہیں ہوتا ہے تو بچے کیسے کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی جمعیداری نہیں ہوتی ہے تو لوگ کوئی چیز کا ٹینچن نہیں لیتے اسی طرح سے یہ گھٹیا عورت کوئی چیز کا ٹینچن نہیں لیتی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی جمعیداری ہے ہی نہیں بہتے آپ لوگوں کو میں نے کتنی بار بتائی ہوں کہ پیٹارہ کتنی عیاش عورت ہے پیسے وہ کسے آگ لگاتی ہے دیکھ لو اس نے کتنے سارے کپڑے نکالی جو کہ لیبل تلقے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر لیبل تلقے نہیں نکلا ہوا تھا اور یہ عورت اتنے دو دو تین تین سال پرانے کپڑے نکال نکال کے بتا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ بھول گئی تھی کوئی بیگ میں پڑا تھا تو کوئی کام پڑا تھا تو کوئی جویلری کہیں پہ پڑی ہوئی تھی اتنے بھاری بھاری 20 25 25 ہزار والے جو جوڑے تھے یہ اس کے اندر سڑا رہی تھی اور پھر آکے مکلیتی کا رونا روتے لوگ بولتے ہمارا یہ کرچہ ہو گیا ہمارا وہ نقصان ہو گیا ہم گھومنے گئے تھے تو اتنا کرچہ ہوا اتنا ہوا ارے بھائی جن کو خرچوں کا حساس ہوتا ہے نا پٹارا تو کوئی بھی ایونٹ آنے پہ نا وہ لوگ گھر کا کبھار چیک کرتے ہیں بیگ چیک کرتے ہیں نہ کہ ڈیریک مارکٹ بھاگتے ہیں نیا لینے کے لیے اب بتاؤ آپ لوگ جب وہ تیبہ کا بڑے تھا تو اس نے اس کو اتنا سڑا ہوا جونے کپڑے میں بڑے کا کیک کٹوائی اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیگ میں سے نوے نوے کپڑے جو چھوٹے ہو گئے وہ تلقے نکل کے آئے تو یہ وہ ٹیم پہ ایک جوڑا اس میں سے نکال کے تیبہ کو نہیں پنا سکتی تھی لیکن اس نے جان بوچ کے نہیں پنای اس نے جان بوچ کے تیبہ کا ایسے بڑے منائی کیونکہ یہ تیبہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے تیبہ سے جلتی ہے یہ گھٹیا عورت اور اس نے چپل بھی دکھائی بھئی چپل بھی اس کے دھدی اور پاگل عورت نے وہ بیک کے اندر بھر کے رکھی تھی اگر یہ چاہتی تو اس میں سے چپل نکال کے یوز کر سکتی تھی لیکن یہ اتنے بڑے مال میں گئی اتنی بڑی شاپ میں جا کے وہاں سے نیو چپل لے کر آئی یہ سامان خرید خرید کے لاتی ہے گھر کے ایکاتھ کھونے میں فینک دیتی ہے پھر نیو لاتی ہے پھر خریدتی ہے پھر فینکتی ہے بس اس کو اتنا ہی کام آتا ہے اس کو سامان نہ سمالنے آتا ہے نہ یوز کرتی ہے نہ کچھ اور لوگ بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بچوں کے نام پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھ لو یہ عورت بچوں کا کارٹ کھیل کھیل کے پیسوں کو کسے آگ لگا رہی ہے تو میں ان لوگوں کے اوپر بھی لانت بھیجوں گی جو لوگ اس کو فنڈ دیتے ہیں جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ اس کے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ان سب کے اوپر میں لانت بھیجوں گی جاؤ اس ویڈیو میں جا کے دیکھو کہ پیٹارہ کتنے سارے کپڑے نیو لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ایک دن بھی اس کے بچوں نے نہیں پہنے ہیں پیٹارہ نے نہیں پہنی ہے اس کے بیٹے نے نہیں پہنے ہیں اور گریبوں کو دیکھو تو ان کے کپڑے فٹے ہوئے رہتے ہیں تو وہ سی سی کے پہن رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاس میں اتنا ہونے کے باوجود اس کو قدر نہیں ہے اور آپ لوگ جس کو ڈیزرپ کرتا ہے جو اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو کچھ دینے کی بجائے آپ لوگ ایسی عورتوں کو دیتے ہو جن کو قدر نہیں ہے نہ پیسو کی اور نہ ہی تو کوئی جرورت کی چیزوں کی کوئی بھی چیز کی عورت کو قدر نہیں ہے اور دن پہ دن اس کو سپورٹ کر کر کے کر کر کے سر پہ بٹھا کے رکھے اور یہ عورت پیسو کو آگ لگا رہی ہے کبھی ٹریڈ میں لے کر آتی ہے وہ فینک دیتی ہے کبھی ایئر پرائر لانکے فینک دیتی ہے تو کبھی جم میں جا کے خوب سارے پیسے بڑھتی ہے اور پھر جم میں بھی نہیں جاتی ہے کبھی پینک کلر کی سینڈی لے کر آتی ہے جو کہ میرے خیال سے 30-35 ہزار کی تھی اس کو بھی اس نے یوز نہیں کی اس نے نہیں پہنی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور ابھی یہ کپڑے تو اتنے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید دو تین سال میں اتنے کپڑے کھڑیتے ہوئیں گے جتنے کپڑے یہ عورت نے فینکے ہٹ آئی ہے اور کتنی گری ہوئی گھٹیا گلی چورت ہے نا تو اچھا اس کا جو ابراہیم ہے کسر کا بیٹا وہ کتنے مہینے کا ہو گیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کے لئے کھلونا آیا ہوگا ایک کھلونا اس نے لے کر آئی ہے وہ اسی سے کھیلتے رہتا ہے کپڑے جتنے یہ لے کر آتی ہے بس وہی کپڑے تین چار جوڑے اس نے جو بھی دس بارل آ کے دیئیں گی وہی کپڑے اب اس کے بچے لوگ کے کپڑے پڑے پڑے چھوٹے ہو گئے تو کیا بول رہی ہے کہ ابراہیم پہن لیں گا اس کو بھیج دیں گی دیکھ لو یہ ہے گری ہوئی مطلب تیرے بچوں کی لائی ہوئی چیز اگر ان کو نہیں آ رہی ہے یا ان کو چھوٹی پڑ گئی ہے یا پڑے پڑے سڑ گئی ہے تو ابراہیم پہنے گا مطلب تیرے بچوں کی اتران پہنے گا کتنی گری ہوئی ہے پٹھارا ان لوگوں کے ماں بیٹے کے صدقے سے تو تم لوگ کھا رہے گھوم رہے پھر رہے بنگلہ لیے گاڑی لیے سب کچھ کیے وہ دونوں ماں بیٹے کے صدقے سے ان کے نام سے تم لوگوں کے چینل چلے اور تو اس کو اپنے بچوں کی اتران پھنائیں گی پٹھارا سج بول رہی ہوں ایک بات کہ بولتے نا کہ مقفاتے عمل ہوتا ہے تو تیرے ساتھ میں ہوگا نا پٹھارا جیدین یہی ایک اثر کی اس کے بچے کی بدوہ جیدین تیرے کو لگ گئی نا تیرا جوال ویسے بھی شروع ہوئی چکا ہے تیرے بیوز دیکھ کے تجھے رونا تو آتا ہی ہوگا لیکن یہ ابھی نا پٹھارا سروبات ہے تیرا انجام جب ہوگا نا دنیا دیکھیں گی کون کے آنسو روئیں گی تو اور یہی کاؤسر اور یہی اس کا بچہ تجھے یاد آئیں گا اور تو سوچیں گی کاش ان کا حق میں دے دی ہوتی تو وہ بولتے ہیں نا ویٹ اینڈ ووچ وہی کر پٹھارا تو ایک ٹیم ایسے آئیں گا نا تو کسر سے بھیک مانگیں گی دیکھنا روئیں گی بل بل آئیں گی گڑ گڑائیں گی انشاءاللہ آئیں گا وہ ٹیم بہت گھمنڈ ہے نا تجھے چیزوں کو ضائع کرنا چیزوں کو اس طرح سے فیکنا پیسوں کی قدر نہ کرنا تیکھو اوپر والا ہے نا برابر سے قدر دلوائیں گا تجھے قدر ہوگی ایک دن بتانا ویڈیو پچھا نہ ہوں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو ملا پیس